موسیقی آج با تاریخ انتیس جنوری دوہزار چوبیس صحیح الامام البخاری کیا عظیم الشان کتاب کتاب الرقاب کا کتاب الرقاب کے تیسرے باب باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنك غریب وعابر سبیل کا دعوت الجالیات یمبع کے اندر یہ درس ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور کتاب و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے اور انہیں اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی توفیق بخشے یہ باب جو اس کتاب کے تیسرے نمبر پر مؤلف رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا وہ حصہ ہے جو اس باب کے تحت مؤلف نے خود ہی ذکر کیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر باب اس معنی کے ساتھ مؤلف نے جو قائم کیا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس روایت کو جو آنے والی روایت ہے اس کو مرفوعن کے بجائے موقوفن بیان کیا ہے مؤلف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ موقوفن نہیں بلکہ یہ مرفوعن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے یہ بیان کرنا اور یہ ثابت کرنا مؤلف کا مقصد ہے یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اس روایت کو مرفوعن بیان کرنا ثابت ہے اور جن لوگوں نے موقوفن اسے روایت کیا ہے ان کے یہاں تقصیر اور کوتاہی پائی جاتی ہے یہ اشارہ ہے اس باب کے تحت مؤلف رحمہ اللہ کا ان لوگوں کے رویے کے تعلق سے جو اس حدیث کے تعلق سے موقف رکھتے ہیں کہ یہ موقوف ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑا منکب کندھے کو کہتے ہیں کندھا کیا چیز ہوتی ہے گردن کے گردن کے دونوں حصوں کی طرف جس کو کتف کہا جاتا ہے اور اس سے پہلے کتف کا بیان گزر چکا ہے تو پٹھوں اور کتف کے اس حصے کے مجموعے کو منکب کہا جاتا ہے دائیں طرف سے لے کر کے بائیں طرف اس پورے حصے کو منکب کہا جاتا ہے اور باز روایات میں ہے منکب ایک نہیں ہے دو ہے یعنی میرے دونوں کندھوں کو پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کندھا یعنی ایک جو اس حصے میں ہے دائیں طرف اور ایک جو بائیں طرف گویا کہ دونوں طرف کتف کا جو حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر کے کہا تو یہ دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے بیمن کی بی اور دوسرا بیمن کی بییا اصلاً وہ کیا ہے من کی بییا بیمن کی بینی منکب مفرد ہے اور اس کا تصنیہ ہے من کی بین اس کا تصنیہ کیا ہے من کی بین دو منکب اب اس کو من کی بین کو مضاف کرنا تھا یا کی طرف میرے دونوں منکب کو پکڑا تو منکبین کو یا کی طرف مضاف کرتے ہوئے بیچ میں جو نون ہے نون تصنیہ وہ ساکت ہو جاتا ہے نون جمع ہو نون تصنیہ ہو یہ ساکت ہو جاتا ہے تو اب جب اس کو ساکت کر دیں گے تو کیا بچے گا من کی بی جو اس کو ساکت کر دیں گے نون کو تو کیا بچے گا من کی بی اور اس کے ساتھ یا ملا لیں تو کیا ہو جائے گا من کی بی یا تو یہ ہے یعنی میرے دونوں کاندھوں کو پکڑا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ 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 عنہ کے دونوں کاندھوں کو پکڑا یا پہلے قول کے مطابق من کی بی میرے کاندھے کو پکڑا مفرد اگر کہتے ہیں تو من کی بی اور تصنیہ اگر کہتے ہیں تو من کی بھئی دونوں ثابت ہیں پڑ سکتے ہیں دونوں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کاندھے کو پکڑ کر کے آپ نے فرمایا ایک بات یہاں ٹھہر کر کے یہ اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب آپ کسی کو کسی بات یا کسی کام کی طرف متوجہ کرتے یا ان کی توجہ اس طرف زیادہ دلانا چاہتے تو کچھ بولتے یا کچھ کرتے اس کے بعد اس کی طرف توجہ دلاتے جیسے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کاندھا پکڑا کہ کاندھے کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن مقصود اس کے ذریعے سے ہوتا تھا زیادت الاحتمام اور زیادت الاختصاص دونوں موضوع اہم ہے زیادت الاحتمام اس کی موضوع پر دھیان دیجئے بہت اہم ہے اور زیادت الاختصاص آپ سے ہمارا خصوصی اور گہرہ تعلق ہے یہ دو چیزیں مقصود ہوا کرتی تھی یعنی اپنائیت کا ثبوت اس کے اندر پائے جاتا ہے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑ لیا میں چاہتا ہوں آپ سے کوئی بات کہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ لیا یا وہ ایسے ہی ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اور پھر کوئی گفتگو کرنے لگے تو اس سے یہ دونوں چیزیں مقصود ہو سکتی ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز مقصود ہو سکتی ہے یا تو موضوع کو زیادہ اہم ہونے کی وجہ سے ان کو اس طرف لانا مقصود ہے اور یا پھر دوسرا والا کیا ہے یہی مقصود تھا کہ آپ متوجہ ہیں یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو متوجہ کر لیا لیکن کیا ہم لوگ آپس میں متوجہ ہو سکے یا نہیں اس کے لئے میں نے ٹھیار کر کے پوچھا تو دوسرا تھا زیادت الاختصاص خصوصیت والی بات یا معاذ انی احبک اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے دعا دے رہے ہیں خبر کر رہے ہیں اس طرح کا کلمہ یا اس طرح کے کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کے بیچ میں ہوا کرتے تھے کہ آپ کچھ بول رہے ہیں دعایہ کلمہ یا اپنی کوئی بات ان کے تعلق سے اور یا پھر کوئی چیز پکڑ رہے ہیں حدیث جبریل کس نے کس نے پڑھا ہے ماشاءاللہ ایک دو لوگوں نے پڑھا ہے اچھا کئی لوگوں نے پڑھا یاد بھی ہے کیا اس موضوع میں اس حدیث کے اندر کوئی چیز ہے جو میں کہنے چاہتا ہوں حسنت کہ گھٹنے سے گھٹنا ملائے اور اپنے ہاتھوں کو ان کے زانوں پہ رکھے تو اس طرح کی چیزیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پہ ملے گی اس کا مقصد ان دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور رہا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگے کے اندر ایک ایسا پروگرام رکھیں بچوں سے بات کرنی ہے بڑوں سے بات کرنی ہے گھر کی افراد سے بات کرنی ہے دوستوں اور ساتھیوں سے بات کرنی ہے کسی سے تو اب جیسے مثال اغفر اللہ لک اللہ آپ پر رحم فرمائے ایک جملہ اللہ آپ پر رحم فرمائے اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے کچھ نہیں لگتا یہ سب کہنے میں لیکن اگر ہماری زبان سے یا ہم میں سے کسی کی زبان سے کسی شخص کے لئے ایسے کلمات جو دعائیہ کلمہ ہیں یا آپ سے ہمارا دیرینہ تعلق ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں کچھ بات کروں تو ایسے کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طریقے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھتے ہیں اپنی حملی زندگی کے اندر تو یقیناً اس کے تربیتی بہترین فوائد سامنے آسکتے ہیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کے بارے میں ذکر کرنے کے بات فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کعنک غریب او حابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے کی غریب ہو یا مسافر ہو دنیا میں ایسے رہو جیسے کی تم اجنبی شخص ہو یا مسافر ہو یہ دو الگ الگ چیز ہے یا دونوں ایک ہی ہے غریب اور عابر اور سبیل عبرہ یا عبروں کی معنی ہوتے ہیں پار کرنا سبیل کی معنی راستہ راستہ تاکرنے والا تو جو سفر کرتا ہے اس کا راستہ تیہ ہوتا ہے تو گویا کہ کوئی شخص سفر پہ چل رہا ہے اور اس کا راستہ اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے راستہ وہ تیہ کر رہا ہے عابر و سبیل میں اور غریب ان کے اندر کہ وہ شخص جہاں گیا ہوا ہے وہاں کے لوگ اسے نہیں پہچانتے اسے نہیں جانتے اجنبی ہے ان کے بیچ میں یہ دونوں ایک چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے آئے ہیں دونوں الگ الگ ہے کیا الگ ہے دونوں ایک ہے یا الگ ایک ہے صرف جملے الگ الگ ہیں مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے اگر کچھ ذہن میں آ رہا ہو تو ذرا مطعی کیا الگ ہو سکتا ہے جی جی یہ غریب ہے ایک غریب ہے امیر نہیں دوسرا امیر ہے غریب نہیں ایسے جی غریب سیدھی بات ہے کہ موسافر ہے موسافر رہے موسافر رہے عجنبی آبیر بالکل نہیں رکھتا چلتا ہی رکھتا چلتا ہی رکھتا کیوں پا دوسرا غریب جو ہے یعنی وہ بھی چلی رہا ہے دیکھیں اتھی کوشش سے انسان کے اندر تین حالتیں ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر تین حالتیں ہر انسان کے اندر آتی ہیں یا تو اپنے وطن کے علاوہ میں ٹھہرا ہوا ہو ہر شخص کا کہیں نہ کہیں وطن ہوتا ہے اپنے وطن کے علاوہ میں ٹھہرا ہوا ہو ایک حالت یہ ہے اور دوسری حالت یہ ہے کہ وہ شہر میں رکا ہوا نہیں ٹھہرا ہوا نہیں بلکہ چلنے کی قیفیت میں ہو یعنی سفر اس کا جاری ہو جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے ذکر کیا اور تیسرا یہ کہ اس کا اپنا وطن ہو جہاں ہو اقامت پذیر ہو یہ تین شکلیں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے وطن اقامت اور مرور وطن اقامت اور مرور یہاں ایک چیز ابھی ذہن میں آئی اور میں اشارہ کرتا ہوں ہم مطالعہ کرتے بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے بلدان پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ان تینوں حالتوں کی ریائت کی بلدان بلد کی جمعہ مراد شہر کے حالات شہر کے حالات شہروں کے حالات پر کتابیں بہت لکھی گئی کسی کتاب کا نام ہے کسی کے ذہن میں بارک اللہ حافظ زبردست بہترین تاریخ وغداد اب تو نام کئی ہے کھائیں گے بہترین ہے بہترین چیز ہے مختلف شہروں کے حالات پر کتابیں لکھی گئی ہیں ایک مشہور ترین کتاب جو لوگوں میں مقبول بھی ہے اور موجود بھی ہے اور مخدوم بھی ہے اور اس سے لوگوں کا استفادہ بھی بہت ہے شیخ صاحب نے جس کتاب کا نام لیا ہے تاریخ بغداد وہی نام ہے خطیب بغدادی نے یہ تاریخ لکھی ہے تاریخ بغداد کے نام سے ایک نام سے اور چھپا ہے وہ تاریخ و مدینہ السلام اس نام سے بھی کچھ لوگوں نے چھپا ہے کچھ لوگوں نے کتاب تاریخ بغداد اس نام سے بھی چھپا ہے اور الگ الگ جلدوں میں چھپا ہے مختلف تو یہ نام جو میں نے ذکر کیا کتاب تاریخ بغداد کا چار سو ترسٹھ ہجری میں ان کی وفات ہے خطیب بغدادی کی یعنی پانچوی صدی ہجری کی عالم ہے ترسٹھ اس کتاب میں انہوں نے کیا کیا ہے جو بغداد میں اقامت پذیر تھے یعنی جن کا وطن تھا ان کے تعلق سے انہوں نے بہت معلومات لکھی ہیں بغداد کے اندر رہنے والے لوگوں سے متعلق جن کا وطن بغداد تھا ان کے بارے میں جو بھی اہم ترین معلومات ہیں وہ ساری معلومات انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی ہیں نمبر دو وہ لوگ جو وقتی طور پر بغداد میں عارضی طور پر بغداد میں ٹھیرے یعنی وطن ان کا نہیں تھا لیکن اقامت پذیر ہوئے وقتی طور پر وطن کے طور پر نہیں ضرورت کے طور پر اور تیسرے وہ جن کے راستے میں بغداد پڑ گیا وہ کہیں جا رہے تھے اور بغداد راستے میں ہے تو لا محالہ وہاں سے ہوتے بھی آگے بڑھیں گے ان تینوں قسم کے لوگوں کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے اور ہر ایک کی مفصل سوانی حیات اس کے اندر ذکر کیا ہے یعنی ہر وہ شخص جس کا تعلق اس شہر سے ان تینوں شکلوں میں سے کسی نہ کسی شکل سے ہے تو کتاب میں ان کا نام اور ان کی سوانے موجود ہیں تو یہ میں نے اس لئے ذکر کیا کیونکہ یہی تین شکلیں پائی جاتی ہیں دنیا کے حوالے سے کہ انسان یا تو مقیم رہے گا یا وہاں کا مواطن رہے گا اور یا پھر مرور کے طور پر اس کا وہاں سے گزر ہوگا یہ تین شکلیں ہر انسان کی اس دنیا کے اندر پائی جا رہی ہیں مقصود کیا ہے شریعت کا یہاں کہا گیا شکل اس کی تین ہے لیکن ہمیں دو کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تین نہیں دے رہے نا تعمل کریں اس پر کہ شکل تین ہے لیکن دو کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ انک غریب گویا کہ آپ وہاں کے مواطن نہیں مقیم ہیں اور یا پھر آپ مسافر ہیں لیکن وہاں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے ان دونوں شکلوں میں سے کسی ایک شکل کے تحت آپ اس دنیا کے اندر رہیے اس کو اپنا وطن مان کر کے نہیں یہ ہے مقصود دنیا کو آپ اپنا وطن نہ بنائیں یہ پیغام ہے پیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کو آپ اپنا کیا نہ بنائیں وطن نہ بنائیں کیونکہ آپ کا وطن یہاں ہے ہی نہیں آپ کا وطن برنے کے بعد رب کریم نے اپنے پاس بنایا ہوا ہے اس وطن کی طرف آپ چل رہے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے آپ مسلسل سفر کی حالت میں ہیں اب یہ سفر اپنی دونوں شکلوں کے ساتھ میں موجود ہے پہلا آفشن وہ جو غریب کی ہے اور دوسرا آفشن وہ جو عابر و سبیل کی ہے مسافر نہیں کہا عابر و سبیل کہا تاکہ وہ انسان سمجھ سکے کہ اس کا سفر جاری ہے اس کا سفر جاری ہے رکا ہوا نہیں ہے ٹھیرا ہوا نہیں ہے ٹھیری پوزیشن میں نہیں ہے غریب کا معنی کیا ہے غریب غربت سے ہے غریب غربت سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اجنبیت کے آئے ہیں جس کے معنی ہوتے ہیں اجنبیت کے یعنی لوگ اس کو نہیں پہشانتے اور وہ لوگوں کو نہیں پہشانتا یہ معنی ہے غریب کے غریب کس سے ہے غربت سے غریب کس سے ہے غربت سے یعنی ہمارے جاننے والے لوگ ہمارے پہشان والے لوگ نہیں ہیں تو جب جاننے اور پہشاننے والے نہیں ہیں تو انسان اپنے آپ کو کیا محسوس کرے گا اکیلا محسوس کرے گا اسی کو اجنبیت کہا جاتا ہے اسی کو اجنبیت کہا جاتا ہے جب انسان کے آس پاس میں رہنے والے افراد اس کو بلکل نہ پہشان رہے ہوں اور وہ لوگوں کو بلکل نہ پہشان رہا ہوں نماز کا وقت قریب ہے دس منٹ کی اندر اندر انشاءاللہ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی بات کہی ہے تاکہ انسان دنیا میں زندگی جو گزارے گا وہ اس حیثیت سے گزارے گا کہ اس کے جاننے اور پہشاننے والے نہیں ہیں کیونکہ جاننے اور پہشاننے والے کا ایک تقاضہ ہے کہ ان سے انسیت اسے حاصل ہو رہی ہے اور لوگ اس سے انسیت حاصل کر رہے ہیں دل لگنے اور دل لگانے انسیت تو جب جاننے والا معاملہ بیچ میں آئے گا تو انسان وہاں پہ ایک دوسرے سے تعلق بنائے گا اور ایک دوسرے سے انسیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اپنی اجنبیت کو کم یا ختم کر سکے اپنے اندر کی اجنبیت کو دور کر سکے جلد سے جلد لوگوں کے درمیان گھل مل سکے اور وہ وحشت اور وہ گھبراہٹ اور وہ بیچینی جو آدم معرفت کی وجہ سے اس کے دلوں کے اندر آ رہی ہے اس کو کم کر سکے یا ختم کر سکے یہ ہے اصل چیز تو رب کریم انسانوں سے کیا چاہتا ہے کہ لوگوں سے وہ پورے طور پر متعارف ہو کر کے زندگی نہ گزارے بلکہ اجنبیت کی زندگی دنیا کے اندر اس کی گزرے اور وحشت جو اس کے دل و دماغ میں اجنبیت کی وجہ سے آ رہی ہے اس وحشت کے ساتھ وہ اس زندگی کو کاٹنے کی کوشش کرے اور ایسا انسان ہمیشہ خوف زدہ ہوگا اس کے دل و دماغ کے اوپر ایسی کچھ قیفیت رہے گی کہ کبھی بھی چہرے کے اوپر مسکراہت نام کی چیز نہیں آئے گی خبرہت رہے گی اور بے چینی کے اثرات اس کے اوپر رہیں گے اور سنجیدگی کے عالم میں وہ اپنے آپ کو عام حالات کے اندر اوپائے گا کیونکہ آگے کا جو یہ سفر ہے اس کا وہ سفر اتنا پرخطر ہے اور اتنا بامشقت ہے کہ اگر اس نے لوگوں کے ساتھ اجنبیت کے بجائے تعارف کے سلسلے کو آگے بڑھایا تو زادہ راہ اپنے ساتھ یا توشہ جو اس سفر کے لئے ازہد ضروری ہے وہ ساتھ لینے کا معاملہ نہیں آسکے گا اس کے پاس زادہ راہ لینے کے لئے جس سنجیدگی کی ضرورت ہے جس محنت کی ضرورت ہے اور جس ڈیوٹی کی ضرورت ہے وہ اپنائیت کی اس ماحول کے اندر اس کے اوقات ایسے نکل جائیں گے کہ اسے زادہ راہ اپنے پاس جمع کرنے کا کچھ بھی موقع نہ ملے گا آگے بڑھنے سے پہلے غربت کے اس مفہوم کو ہم اگر ذہن و دماغ میں بساتے ہوئے حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں اسی سے جڑے ہوئے ایک مسئلے کو سمجھتے ہوئے آگے پڑھیں کہ کچھ الفاظ اور کلمات احادیث کے قرآن مجید کی آیات کے ایسے ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے پہلی بار میں نے اس کو دیکھا ہے پہلی بار وہ ہمارے کانوں سے ٹکرا رہا ہے ہمارے اور اس کے درمیان پہچانات نہ ہوتے حیدربادی زبان میں کسی بھی طریقے کا دونوں کے درمیان قرآنہ کوئی تعلق نہیں اجنبیت ہے دونوں کے درمیان تو سمجھ نہیں سکتا وہ اس کو یہ ہے کیا چیز وہ اس کے سامنے سے چیز گزر جاتی ہے اس کو کچھ بھی پتا نہیں چلتا اس قدر دونوں کے درمیان اجنبیت ہے تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس اجنبیت کو دور کیا جائے اور دونوں کے درمیان تعارف تعارف پیش کیا جائے پہچان کا معاملہ تو وہاں پہ کچھ کتابیں سامنے آتی ہیں جن کتابوں کا نام غریب القرآن اور غریب الحدیث قرار پاتا ہے غریب القرآن یا غریب الحدیث یعنی قرآن مجید کے وہ کلمات جو ہم سے اجنبی ہیں ہم انہیں نہیں پہچانتے صاحب کتاب پہچان کا کام کرواتے ہیں اس کے معانی بتا کر کے اس کا مفہوم واضح کر کے غریب الحدیث حدیث کے وہ الفاظ جو ہم نے پڑھے پر سمجھے نہیں مشکل ترین کلمات ہیں مشکل ترین یہ حروف ہیں تو صاحب کتاب یعنی جنہوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی انہوں نے کیا کیا ان مشکل کلمات اور حروف کے معانی اور مفاہیم عام فہم زبان کے اندر یا اس زبان کے اندر جو ہمارے لئے نفع بخش ہے یا جس زبان میں ہم چاہتے ہیں اس زبان میں اس کی ترجمہ نہیں کر دیتے ہیں تو اس کی اجنبیت تعارف میں بدل جاتی ہے پہچان میں بدل جاتی ہے اور پھر ہمارا اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے ہم اس کو پہچاننے لگتے ہیں اور اس سے استفادے کی شکلیں ہموار ہونے لگتی ہیں تو مشکل کلمات کے معانی کو بتانے کے لئے جو کتابیں لکھی جائیں یا لکھی گئیں ان کو غریب القرآن اور غریب الحدیث کہا گیا سب سے عظیم الشان اور سب سے بہترین اور سب سے جامعہ ترین کتاب حدیث کے باب میں حدیث کے فہم کے لئے اس کو سمجھنے کے لئے جو پچھلے ادوار میں لکھی گئی ہیں اور بہت صاف سچری زبان کے اندر آسانی کے ساتھ تعالی علم سمجھ سکے اور پانچ زخیم دلوں میں وہ چھپی ہے کیا نام اس کا ہاں 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 غریب الحدیث النہایت النہایت فی غریب فی غریب الحدیث والاثر النہایت النہایت سے مشہور ہے النہایت فی غریب الحدیث اس طرح سمجھنے کافی ہے النہایت فی غریب الحدیث ابن الاثیر الجزری ابن الاثیر الجزری جزر جو کھاتے ہیں جزر اس کتاب کا نام اسی مناسبت سے میں نے ذکر کیا کہ حدیث ہم پڑ رہے ہیں اور حدیث کو سمجھنے کے لئے اس طرح کی مشکلیں طالب علم کے سامنے آتی رہتی ہیں تو اسے اس طرح کی کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے اور وقتِ ضرورت اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو بہت دھیر ساری چیزیں اس کے اندر ملتی ہیں جو تھوڑی بہت رہ جاتی ہیں وہ اساتذہ اور علمہ سے مل کر کے اس کو سمجھا جا سکتا ہے تو اس کو بھی غریب کہا گیا اور اسی پر اکتفاہ کرتے ہیں دس منٹ کا وقت ہوا نماز غریب ہے نماز کے بعد پھر اس سلسلے کو جاری کرتے ہیں انشاءاللہ صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلی وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ